ہوتے وقت بھی اللہ کو یاد کرو جب آنکھ کھلے پھر اللہ کو یاد کرو دن کے وقت بھی اپس کاروان دل یاروان اس وقت بھی ساری دنیا کے کام کرو اب صوفیاء اکرام بزرگان دین نے ایک بڑا زبردست طریقہ ذکرِ الٰہی کا بتایا جس کو کہا جاتا ہے ذکرِ فاس انفاس دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب کوئی آدمی سوت ہو جائے ڈاکٹر بھی وہ چیک کرتے ہیں اگر کون میں سے کوئی ایک چیز کام کر رہی ہے ہرٹ بیٹ اور بریدنگ جب بندے کی بریدنگ ختم ہو جائے یا ہرٹ بیٹ ختم ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ اسی وقت بتا دیتے ہیں کہ اس کی ڈیچ ہو گئی وہ ہرٹ بیٹ چیک کرتے ہیں بریدنگ چیک کرتے ہیں ڈیچ کنفرم ہو جاتی ہیں یہ دو چیزیں زندگی کے آخری سانس تک رہتی ہیں اور ذکرِ فاس انفاس کا کیا مطلب ہے کہ بندے میں سانس بغیر تو زندہ رہنہ نہیں تو سفیاءِ کرم پاس انفاس انفاس نفس کی جمع ہے جس کا منع ہے سانس بریدنگ پاس کا منع ہے گزرنا سانس کے گزرنے کے ساتھ ذکر کہ سانس اللہ اندر جائے اور اپنا تصور اللہ کی ذات کی طرف جیسے سر کے اوپر نفذ اللہ لکھا ہوا ہے باہر آئے اوہو اگر ایک بندہ اس کو اپنی روٹین بنا لیتا ہے کسی کو کوئی پتہ کو نہیں بندہ کیا کر رہا ہے لیکن اس پاس انفاس کے ذریعے وہ سارے دنیا کے کام کرے گا لیکن اس کی توجہ اللہ تعالی کی ذات کی طرف رہے گی اور جو قرآن نے کسر کے ذکر کا حکم دیا وہ اسی سے ہی پورا ہو سکتا ہے what mean by کسرت more than half کو کسرت کہتے ہیں majority کسے کہتے ہیں اگر hundred ہے اس میں what's majority fifty one fifty تو equal ہو گیا fifty one ہوگا تو majority ہوگی اللہ نے ہمیں دیئے ہم نے سونا بھی ہے ہم نے کام کرائی بھی کرنا ہے اور اللہ کہتا ہے کسرت ذکر کرو کسرت تک ہی ہوگی کہ جب ہمارا وقت اور پھر جس وقت بندہ دل کو دل کے وقت اس سانس کو اللہ کی طرف متوجہ رکھتا ہے تو بندہ سو بھی جاتا ہے اس کے دل کی دھرپنوں میں اللہ کی یاد بھر کرا جاتی ہے حضرت بزرگ فرماتے ہیں ہرگز نمیر داکس دلش جندَر شُد بَعشق سبتست بر جمیدہ آدم دوامِ ما کہ جو بندہ اللہ کی عشق میں ڈھوپ جاتا ہے اللہ کے نبی کی محبت میں ڈھوپ جاتا ہے ہرگز نمیر داکس دلش جندہ شُد بَعشق کہ جس کا دل اللہ کی عشق میں زندہ ہو جاتا ہے سبتست بر جریدہ آدم دوامِ ما اس دنیا کے نقشے کی اوپر ہمارا دوان ہے کہ ہم ہمیشہ رہتے ہیں اس لیے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی یاد وابست ہے حضرت مجددل افثانی رحمت اللہ علیہ کے مکتوب بات شریف ہے اس میں آپ خرماتے ہیں کہ اگر ایک بندہ فوت ہو جائے کوئی اللہ کا بندہ کرامت کے طور پر اس پر فوک مارے کس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موجز قرآن میں موجود ہیں حضور افثانی رحمت اللہ کے کرامات میں سے بھی ہے وہ فوت مارے فرج کیا وہ بندہ زندہ ہو جائے وہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدید مردے کو زندہ کر لینا یہ بڑی کرامت نہیں ہے مردہ دل کو زندہ کر دینا یہ بڑی کرامت ہے اس لیے کہ اگر مردہ زندہ ہو بھی جائے گا آج نہیں کل نہیں پر فو مرے گائی لیکن جب عشق الائی میں دل زندہ ہو جاتا ہے تو پھر موت بھی اس کو نہیں مار سکتا وہ اللہ کے بندے ان کا سانس کا آنا رکھ جاتا ہے ہر دیر رکھ جاتی ہے موت واقعہ ہو جاتی ہے لیکن ان کے دلوں کے اندر پھر بھی اللہ تعالیٰ کی یاد رہتی ہے حضور علیہ السلام کو سلام کہتے شاہد درامی ہے کہ نحوما شرح انبیاء کہ ہمارا انبیاء جو ہیں ہماری آنکھیں سو جاتی ہیں ہمارے دل جاگتے رہتے ہیں اسی لیے نبی سو بھی جائے اس کا وضو نہیں اسی طرح جو اللہ کے نبی کے سچے متفہیم ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بھی دلوں کو زندہ کر دے اور اس طرح یہ ہے کہ اپنی زندگی کے مانگولات میں سونے جاگنے سے پہلے اور دیگر جو اللہ نے ہماری اوپر ذکر خصکا کے خلیقے فرض کی ہیں نماز ہے دیگر اس کو جب تک بندہ اختیار نہیں کرے گا اس کا یہ شکوہ کی مجھے سکون نہیں ملتا یہ بے جا ہے اور ذکر الہی وہ باہد نسخہ ہے دنیا کے اندر جو انسان کو اتمینان دے سکتا ہے حضور غفظ آدم رحمت اللہ علیہ اور دیگر حضوریوں کی ہم یاد مناتے ہیں فکر اچھی بات ہے لیکن ان کی زندگی کا ماحصل یہ ہے تربیت یہ ہے تعلیم یہ ہے کہ ہم اپنی اس دنیا کی چھوٹی سی مختصر سی زندگی کے اندر ان کے اس طریقے کو اپنا کے دنیا کی زندگی بھی انجائے کریں کہ کوئی انجائے نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے یہ وہ بھر ٹینشنیں اور پریشانی ہیں انجائے وہ ہے 24 سیوندھ وندہ آپ نے آپ کو اتنی نام میں پائے اور وہ اللہ کے ذکر کے بغیر ممکن نہیں ہے زندگی یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے پیدا اپنے اختیار سے ہوئے نہ مرے گئے اپنے اختیار سے البتہ دنیا کی زندگی میں اللہ کو یاد کر کے اس کو کر لینا یہ ہمارے اختیار